ارشاد مبارک ہے اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا اپنے حبیب سے فرمایا اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں آپ کہہ دیں یعنی لوگوں سے آپ یہ کہہ دیجئے قل اس کے معنی ہے لوگوں سے کہہ دیجئے کہنے کے معنی میں کہو قل فرمایا کہ لوگوں سے آپ یہ کہہ دیں کہ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے حصول پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے پانے پر اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائے فلیفرحو فرحت کا اظہار کریں اظہار فرح کریں فرحت کا اور خوشی کا اظہار کریں خوشیوں کا احتمام کریں فلیفرحو خوش ہو جائیں ہوا خیرم ممہ اجمعون آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کا جو عمل اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کے احتمام کا جو کچھ عمل ہے یہ جو کام ہے خیرم ممہ اجمعون یہ بہت بہتر ہے اس سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں خیرم ممہ اجمعون جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے ان کا وہ خوشیاں منانے کا جو عمل اور جو خوشی کے احتمام کا جو کام ہے حضراتِ گرامی گزشتہ جمعہ المبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے وہ ذات حبیب پاک کی ذات اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم تر نعمت ہے اس کا انعام ہے اس پر کچھ گفتگو رہی تھی آپ کے ذہن میں وہ گفتگو اگر حاضر ہے تو پھر آج کی یہ گفتگو آپ کے سمجھ کے لئے کافی معاون اور مددگار سامجھ ہوگی کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل بنایا قرار دیا اپنی سرطا پا حبیب پاک کی ذات کو اپنی رحمت بنایا پیکر رحمت بنایا پیکر رحمت قرار دیا اور پیکر رحمت ہونے کا اعلان بھی فرمایا اپنے حبیب کریم کی ذات کو سرطا پا اپنا فضل بنایا اور اپنا فضل ہونے کا اعلان و اظہار بھی فرمایا ہے خود اپنے کلام پاک کے ذریعے قرار دیا کریم کی آیات کے ذریعے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ان کی زبان مبارک سے بھی اللہ رب العالمین نے یہ کہلوایا اور اس کا اظہار کروایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سارے عالموں کے لئے سارے عالموں کے لئے نہ صرف ہم اور آپ بزم انسانی کے لئے ہم اور آپ کے لئے بلکہ جنات کے لئے بھی اور دیگر مخلوقات کے لئے بھی چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو نباتات زمین سے اگنے والے پودے ہیں یا پتھر ہوں خوشکی میں رہنے والی یا بحری مخلوق ہو سمندروں میں رہنے والی تری میں رہنے والی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں تمام کے لئے رب تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم کی ذات کو سرطاپا رحمت بنایا رحمت بنا کر بھیجا نہ صرف یہ بلکہ یہ تو اس عالم سے تعلق رکھنے والے اس عالم میں رہنے بسنے والے اس عالم رنگ و بو میں پائے جانے والے یہ مخلوقات ہیں اس سے ہٹ کر نہ صرف یہ عالم بلکہ رب تبارک تعالیٰ نے رحمت لیلعالمین اعلان فرمایا وما ارسلنا کا الا رحمت لیلعالمین اے نبی اور ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیج دیا آئے سارے عالموں کے لئے سرطاپا رحمت آپ کی ذات کو بنایا پائے کر رحمت بنا کر ہم نے بھیج دیا آئے رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی ذات کریم آئے اور ذات کریم کو رحمت بنانے والی ذات رحمان و رحیم کی ذات وہ پاک پروردگار جس نے اپنی صفت رحمان قرار دیا بے پناہ رحمت کرنے والا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہم کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک تعالی کو یاد کیا جاتا آئے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت الحم کرنے والا ہے بڑا مہربان رحمان وہ بڑا مہربان بڑی رحمت کرنے والا وہ رحمان ذات نے اپنے حبیب کی ذات کو رحمت بنایا سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بے جائے وَمَا ارسلنَا اور پھر عالمین سارے عالموں کے لئے اب ہم اپنی گنتی اپنے شمار میں یا اپنے علم کی بیسات کے حساب سے غور کرتے ہیں عالم پر عالمین پر عالم یقینا یہ عالم عالم دنیا ہم اور آپ جس میں سانس لے رہے جی رہے چل پھر رہے کھا پھر رہے سوتے ہیں جاگتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کاروبار زندگی جاری یہ عالم ہے عالم آخرت ہے عالم برزخ ہے عالم ارواح تھا جی جب دنیا میں ابھی ہم آئے نہیں تھے تو عالم ارواح میں ہم موجود تھے ارواح کی شکل میں روح کی شکل میں عالم ارواح میں ہمارا وجود تھا عالم ارواح ہے وہ ابھی دنیا میں ابھی جو پیدا ہوئے نہیں ہے دنیا میں ابھی آئے نہیں ہے لیکن آنے والے ہیں تو وہ بھی اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ارواح ہی میں رہتے ہیں عالم ارواح میں ہیں ہم بھی عالم ارواح میں رہ کر ادھر آئے ہیں عالم دنیا میں پھر یہاں سے گزر گزر آلم برزخ میں جائیں گے پھر اس کے بعد آلم آخرت کا معاملہ آئے یہ دو چند عالم ہم اپنے گنتی اور شمار میں ہم سمجھ ہماری اس کے آگے اور کچھ مزید سمجھنے سے قاسر نظر آتی ہے لیکن عالم کے حوالے سے مفسرین کرام نے اہل علم نے جو تحقیق کی ہے تحقیق کی ہے تحقیق کر کر یہ نتیجہ سامنے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم کتنے بنائے ایک دو تین چار پانچ دس سو دو سو جی پانس سو آٹھ سو ہزار دیر ہزار دو ہزار فرمایا اٹھارہ ہزار عالم اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہماری اپنی عقل نے ہماری اپنی صلاحیت سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے وہ تو گھٹنے ٹیک دیتی ہے یعنی سمجھنے سے قاسر ہے اور یہ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے قصور جو بیان فرمایا کہ وہ تو محض تمہاری اپنی سمجھ کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تو یہ عالم سمجھ کہ تمہاری سمجھ سمجھ تو اتنی قاسر اتنی قاسر اتنی کوتا اتنی کمزور اور اتنی ناقص ہے فرمایا کہ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ہر شے اللہ تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی مولا تعالی کی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہر شے لیکن پھر ہماری اپنی سمجھ کا قصور بیان فرما لیکن لاتفقہون تسبیح ہم لیکن تمہار سمجھ کا یہ عالم کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے یہ ناقص ہماری سمجھ محض ہمارے اپنے عالم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ہمارے اپنے اطراف میں رہنے بسنے والی چیزیں ہیں ہماری اپنی محسوسات میں اور مشاہدات میں آنے والی چیزیں ہیں ان کی تسبیح اور ان کی اللہ کی پاکی بیان کرنے کی جو کیفیت جو معاملہ ہے مولا تعالی کی تعریف بیان کرنے کا حمد و سنہ بیان کرنے کا اور مولا تعالی کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کرنے کا اسے سمجھ 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 ہماری اقل قاسر ولیکن لا تفقہون تسبیح لیکن وہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان تو کر رہا ہے لیکن تمہاری سمجھ قاسر ہے لا تفقہون تم سمجھ نہیں سکتے ان کی تسبیح کو یہ قصور ہے اتنا قصور ہے ہماری اپنی سمجھ میں اتنی نقص ہے ہماری اپنی سمجھ کی صلاحیت اسی عالم سے تعلق ان چیزوں کو سمجھ نیسے قاسر ہے تو دیگر عالموں کو سمجھ نیسے تمہارے اپنے سمجھ کی اتنی بھی ساتھ کہاں پر ہے اگر ہماری اپنے سمجھ میں نہیں آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہے بھئی یہ تو پرندوں کا چہچہانہ جی پانی کی لہروں کی آواز ہیں دریا میں یہ جو موجیں آتی ہیں ان کی آواز ہیں بادلوں کے گرجنے کی آواز ہیں بجلی کی چمک اور کڑک کی آواز یہ پتوں کے آوازیں پیدا ہوتی ہیں وہ آواز تو آواز کے طور پر تو ہم سن سکتے ہیں آواز کے طور پر تو ہم سن سکتے ہیں کہ اس کی آواز یہ پتوں کی آواز آئیس ہی آرہی ہے جی بادل کی آواز اس کے گڑھ گڑاہٹ کی آواز ایک آواز کے طور پر ہم سن سکتے ہیں بجلی کی کڑک کی آواز کو ہم ایک آواز کے طور پر سن سکتے ہیں لیکن تسبیح کے طور پر مولا کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس سمجھنے سے ہم قاسر ولیکن لا تفقہو نہ تسبیح یہ اور وہ جن جن کی آواز ہم سن نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی مخلوقات چھوٹی کی بھی ایک آواز اس کی آواز ہمارے کان اس کی آواز بھی سننے سے قاسر اس کی آواز بھی سننے سے ہمارے کان قاسر یہ تو جاندار ہوئے چھوٹی چھوٹی سی مخلوق لیکن جاندار تو ہے جی کتنی جاندار چھوٹی کار دی اب کتنی دیر تک جو ددوڑا آ جاتا ہے اس کی کار کو یاد دلاتا ہے چھوٹی کار چھوٹی کار چھوٹی کار اتنی جاندار اتنی مخلوق وہ تو جاندار ہے وہ آواز کرتی ہے وہ تسبیح کرتی ہے اللہ پاک کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کرتی ہے ہاں تیک ہے جاندار ہے آواز لیکن ہم جن کے آوازیں سن سکتے ہیں اور سنتے ہیں ہم ان کی تسبیح بھی نہیں سمجھ سکتے جے جائے کہ جن کے آواز ہمارا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بیجان چیز یہ کی آواز کرے گا لکڑی پتھر ہے پہاڑ ہے مٹی کے ذرات ہیں ہمارے اپنے شعور اور ہمارے اپنے معلومات کی حساب سے تو یہ بیجان چیز کہتے سٹیل ہے میٹل ہے پلاسٹک ہے مختلف اشیاء اللہ کی تسبیح ہر شیئ وَإِمِّن شَيئٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاکی تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ اور لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتے تو جن کی آوازیں سنتے ہیں ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے تو جن کی آواز ہم سن ہی نہیں سکتے ان کی تسبیح ہم کیا سمجھیں ہمارے اپنی سمجھ کی قصور کی بات کر لاؤ ہماری سمجھ کا قصور یعنی اتنا نقص اور اتنی کمی اس کے اندر ہے اللہ اکبر شہداء کی حیات کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے فرمایا ہم بل ہم احیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلَ اَحْيَاؤُوا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیا بلکہ وہ تو زندہ ہے وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے شعور کا نفی کی گئی یہ ہمارے شعور اسی طرح مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہماری سمجھ کا جو قصور ہے نقص ہے کہ تم سمجھ نہیں پاتے تو یہی ہمارے اپنے عالم سے تعلق رکھنے والے جو واقعات ہیں حقیقت میں وہ خوب پذیر ہونے والی چیزیں ظاہر ہونے والی چیزیں ہم انہیں کو سمجھ نہیں پاتے تو اس کی وجہ سے ہم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسا کیسا نہیں کرتے اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی کیفیت یا اس طرح کی کوئی ہمارے اپنے اندر میں ایک کیفیت پیدا ہو کہ یہ سب غلط ہے معاذ اللہ من ذالک تو پھر اس کا ایمانی نہیں رہتا قرآن کریم کا اعلان ہے آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا ہے وہ ماننا ہے ہم کو یقین کرنا ہے ہم کو دن کے اجالے میں سورج کا نکلنا جو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے سورج تلو ہو چکا ہے دن نکل آیا ہے دن کا وجود باقی ہے تو سورج نکلا ہوا ہے اس بات پر جس طرح کا یقین ہوتا ہے اس سے زیادہ پختہ یقین ہمیں اپنے ایمانیات پر رہنا قرآن کریم میں اللہ تعالی کے جو فرامین ہیں ان پر اس سے زیادہ ہمارا یقین ہونا ہے یہ یقین کیسا یقین ہوتا ہے دن کے رہتے سورج کے نکلے ہوئے ہونے پر جو یقین ہے سورج ڈوبا نہیں ہے نکلا ہوا ہے دن موجود ہے کیسا یقین ہے لاکھ اس کے خلاف میں آپ منوانا چاہے تو نہیں مانیں گے آپ اس سے زیادہ پختہ یقین ہمیں قرآن کریم کی آیات پر رب تبارک و تعالی کے ارشادات پر ہمارے اپنے قرآن پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ہماری اپنی ایمانیات پر ویسا یقین ہمارے اندر پیدا ہونا وہ یقین شور نہیں ہمیں لا تفقہونا تم سمجھ نہیں سکتے سمجھ نہیں سکتا ہوں لیکن مانتا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں لیکن مانتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاکی تعریف اور اس کی تذبیح بیان کر رہا ہے اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہے یہ میں اس کو مانتا ہوں یقین کرتا ہوں پختہ یقین کرتا ہوں لیکن سمجھ بوجھ کا جان نہیں سمجھ سکتا ہوں اللہ نے خود فرما دیا ولیکن لا تفقہونا تسبیحہوں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے حیات شہداء کا شعور تم کو نہیں ہے اللہ پاک نے فرما دے شہید زندہ ہے لیکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس کا یہ تو ہمارے اپنے اطراف و اکناف ہمارے اس ماحول سے اسی سرزمین سے اور اسی عالم سے تعلق رکھنے والی ان اشیاء کا کے متعلق ہمارے ہماری سمجھ کے قصور کا ہمارے شعور کے قصور کا اور اس کے نقص کا اعلان قرآن کریم نے فرمایا عالمین کی بات کر رہا تھا رب تبارک و تعالیٰ نے وَمَا عُرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے محبوبِ کریم اے نبی مکرم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لئے پیکرِ رحمت سرطاپہ رحمت بنا کر بھیج دیا تو یہ عالمین محققین تحقیق کرنے والے عالموں کی تحقیق کیے عالمین کتنے عالم اللہ نے عالم نہیں فرمایا عالمین جمع ہے اس کی پلورل ہے عالم کا یہ عالمین کتنے عالم فرمایا کہ عالمین اٹھارہ ہزار عالم وَیَا یہ انسان تحقیق کر کر تحقیق کرنے والے نے تحقیق کر کر تحقیق 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 کر کر اٹھارہ ہزار عالموں تک تحقیق کی اور یہ بھی حتمی نہیں ہوتا ہے انسان کی تحقیقات جو اس سے آج سے پہلے کے زمانے میں جو کچھ تحقیقات ہوئی اور آج کی تحقیقات اگر آپ سامنے رکھیں گے تو کتنی تحقیقات میں کتنا فرق آ گیا ہے کہ پہلے کے عالم کی باب تحقیق ہو کر یہ نتیجہ سامنے تحقیق ہونے کے بعد یہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں جی ہر فیل میں تحقیق ہوتی ہے کہ وہ تحقیق کرنے والے کونہ مشق علماء محققین نے تحقیقات کی تو اٹھارہ ہزار عالم کا اسٹیٹمنٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم بنا ہے تو یہ بھی امکانات کے خارج نہیں ہے بات کہ اٹھارہ ہزار ہی ہے عالم ممکن ہے کہ اور کئی ہزار عالم ہو اللہ تعالیٰ نے جنہیں وجود بخشا ہو یہ اور بات ہے کہ انسان کی تحقیق کرنے والوں کی محققین جو اہل علم تھے ان کی تحقیق وہاں تک پہنچی تو انہوں نے بیان کیا اللہ اکبر حضراتِ گرامی ہماری اپنی سمجھ ہے تو یہ تو خیر میں نے جیسے بتایا کہ یہ کہیں ذراتِ عالم جو اللہ پاک کی تسبیح اور تحمیت کرتے ہیں اللہ پاک کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے تو دیگر عالم کو بھی دیگر عالموں کو بھی ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن ماننا ہے ہمیں رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم کو سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیج دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ حضراتِ گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ رحمت رب تبارک و تعالی نے رحمت کے ملنے پر نحمت میں نے جیسے بتایا گزشتہ مترادی فات بولتے ہیں یعنی انسان آدمی مترادی فات کس کو بولتے ہیں وہ بس سمجھا رہا بھئی مجھ کوئی انسان بولیں گے نہیں انسان آدمی بھی بولیں گے ارے بھئی انسان ہے نا پھر آدمی کیسا بولے تھے بھئی انسان اور آدمی مترادی فات میں نہیں ایک مترادی فات وہ اسی کے لئے مختلف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بات بتا رہا ہوں اسی طرح یہ مترادی فات ہے نعمت اللہ تبارک و تعالی کی اللہ تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کا انعام اللہ تبارک و تعالی کا فضل جی یہ سب مترادی فات ہے مترادی فات ہے وہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کو اللہ تعالی کی نعمت بھی بول سکتے آپ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل بھی آپ اس کو بول سکتے ہوں یہ مترادی فات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فضل سے بھی یاد فرمایا قرآن کریم میں اپنے حبیب کی ذات کو فضل قرار دے کر بھی تذکرہ فرمایا رحمت قرار دے کر بھی ترحمت کا تذکرہ فرمایا نعمت قرار دے کر بھی نعمت کا تذکرہ فرمایا یہ مترادفات کو استعمال فرمایا ہے حضرت اگرامی رب تبارک و تعالی نے چنانچہ سورہ یونس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا اپنے حبیب کی حبیب کی عزاز سے ہی مخاطب فرما کر فرما کہ حبیب آپ فرما دیجیا لوگوں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤں لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خوشیاں منائیں خوشیاں منائیں اللہ کا فضل ملا جی جیسے آپ خوشی ایک مسرت ایک طبعانہ اور فطرتن پیدا ہوتی ہے انسان کو جب نعمت ملتی ہے جس طرح سے کوئی اگر نقصان ہوتا ہے مسئیبت پہنچتی تو صدمہ ہوتا ہے جی حزن و ملال میں بندہ مبتلا ہوتا ہے رنجیدگی میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی اگر نقصان حادثہ مسئیبت پہنچتی تو رنجیدہ ہوتا ہے رنج پہنچتا ہے رنج پہنچتا ہے غم پہنچتا ہے اسی طرح نعمت کے اور فضل کے انعام کے اور رحمت کے ملنے پر انسان کے طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے خوشی اور مسرت پیدا ہوتی ہے یہ فطرتن یہ بات مولا تعالیٰ نے بھی ہوئی کیونکہ اسلام دین فطرت ہے انسلام اسلام دین فطرت ہے عین فطرت کے مطابق ہے عین مطابق ہے فطرت کے دین اسلام الاسلامو ہی الفطرہ فرمائے حضور کا جو فرمان ہے الولد یولد علی الفطرہ ہر پیدا ہونے والا دنیا میں ہر پیدا ہونے والا چاہے کسی کے گھر پیدا ہو جائے مسلمان کے یا نون مسلم کے لیکن ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت کے تعلق سے فرمایا الفطرتو ہی الاسلام فطرت کیا ہے فطرت فطرت تو عین اسلام ہے عین اسلام فطرت کا دوسرا نام اسلام ہے گویا فطرت ہو ہے تو فطری بات ہے تو دین فطرت ہے اسلام فنیمت حاصل و رحمت کے ملنے پر خوشی اور مسررت کی قیفیت کا پیدا ہونا یہ فطرت کا تقاضہ ہے مولا تبارک و تعالی نے اسی کا حکم فرمایا سورة الدوحہ میں بھی یہی فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَتِّف یہ بھی اظہار ہوتا ہے بندے کو الحمدللہ آج یہ ہوا نہیں معلوم ہے سوال ہے کوئی ملکے بولتا الحمدللہ یہ ہو الحمدللہ مجھ کو یہ چیز آسے یہ ملا وہ ہوا یہ نعمت اور خوشی کا جو معاملہ ہوتا مولا تعالی نے یہ فطرت کے تقاضے ہیں فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو بندہ کرتا ہے فطرت کے مطابق چرچہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے بار بار ذکر کرتا ہے فرمایا کہ رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو حضراتِ گرامی مفسرینِ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ کریمہ کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم کے بیس یو آیاتِ کریمہ میں اپنا فضل رحمت نعمت جی رب تبارک و تعالی نے اپنا فضل و انعام قرار دیا رحمت و اکرام قرار دیا نعمت قرار دیا یہ سب رب تبارک و تعالی نے تو چنانچہ اس آیتِ کریمہ کے متعلق فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حبیب کی ذات جو اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے لوگو جب یہ ذات تمہیں ملے تو تم اس کے ملنے پر خوشیوں کا احتمام کرو قرآنِ کریم کے فطرت کے مطابق قرآنِ کریم کا یہ حکم ہے خوشی کا احتمام ہے حضراتِ گرامی اور یقینی طور پر اب یہ مختلف ذاویوں سے مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے طبیعتِ لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں خیالات مختلف ہوتے ہیں سادہ لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کی باتیں تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سالے چودہ سو سال پہلے آئے جب آئے تھے آئے لیکن پھر یہ ہر سال تھوڑی پیدائش ہو رہی ہے اس قسم کے ایسے ایسے اعتراضی اعتراضانہ الفاظ کا استعمال کر کر مسادہ لہو بھئی وہ معاملہ جب تھا حضراتِ گرامی قرآنِ کریم کا اگر سنجیدگی سے غور کے ساتھ میں اگر مطالعہ کیا جائے یہ سارے مضامین خود با قد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو حضور کی ببارک زندگی کو صحیح طور پر پڑھا جائے احادیثِ شریفہ کا دیانتداری کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ سارے مضامین حقیقت کا روپ لے کر سامنے آ جاتے قرآنِ کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرتِ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے ایمان والے ان کے ساتھ میں ان کے حواریین تھے خاص لوگ ان کے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیاتِ کریمہ کو نازل پر پایا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ معروضہ رکھا ان سے گزارش پیش کی کہ ہمارے اوپر تیار شدہ کھانے کا دسترخان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیا جائے اللہمہ انزل علینا مائدت من السما حضرت عیسیٰ نے دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا اسرار تھا دعا کی اے اللہ ہم پر تو مائدہ یعنی خانِ نعمت دسترخان ہم جو بلتے ہیں دسترخان نعمتوں کا دسترخان نازل فرما دیا آسمان سے دسترخان نعمت نازل کر دے تکون لنا عید لی اولینا و آخرینا و آیتم من تاکہ وہ خانِ نعمت کے نزول کا دن ہمارے لئے تکون لنا عید لی اولینا و آخرینا وہ موقع وہ ساعتیں ہمارے اگلوں کے لئے ہمارے اپنوں کے اگلوں اور بعد آنے والوں کے لئے بطور عید ہو جائے خوشی کا موقع بن جائے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس واقعے کو کوٹ کیا ان کی دعا کو کوٹ کیا یا نقل کیا یعنی وہ موقع وہ جو موقع ہوتا ہے اللہ کی نعمت کے ملنے کا جو موقع ہے وہ خود بخود فطرتاً خوشی کا موقع بن جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سابقہ گزشتہ گزرے ہوئے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کچھ انعام و اکرام قوموں پر ہوا ہے قوموں پر ہو چکا ہے گزر گئے دن اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی تھی لوگوں پر اللہ نے احتمام سے حکم فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اپنے نبیوں اور پیغمبروں سے اللہ نے فرمایا اور ان کو یاد دلاؤ اللہ کے دن یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دنوں کو یاد دلائے جائے کون سے دن جن میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ دن پلٹ کر جب آتے ہیں تو وہ دن یاد دلائے یاد دلائے جائے حضرات گرامی یا آشورے کا ہم احتمام کرتے ہیں محرم کی دستاری کو روزے کا احتمام کرتے رمضان کے بعد میں زیادہ احتمام کیا جانے والا روزہ آشورے کا روزہ ہے عام سے عام تر لوگ بھی رکھ لیتے ہیں محرم کا روزہ رکھنا ہے یہ آشورے کا روزے کا جو کونسپٹ ہے جو کونسپٹ چلا ہے یہ بھی کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ پاک جب حضور تشریف لائے وہاں پر یہود قوم بستی تھی مدینہ میں مکہ میں نہیں تھے وہ لوگ ان کی بستیاں ان کے قلعے خیبر کا تو سارا علاقہ ان کا اپنا تھا یہودیوں کے قلعے تھے وہاں پر بڑے بڑے مضبوط قلعے ان کی ڈومینیشن تھا خیبر میں مدینہ سے متصل ہے خیبر اور مدینہ پاک میں بھی وہ رہا کرتے تھے یہود بڑے مضبوط ان کی پوزیشن تھی یہودیوں کی یہاں پر مدینہ پاک کے خود مدینہ میں مدینہ کے اطراف میں جب حضور تشریف لائے حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودی لوگ دس محرم آتے ہی بڑے احتمام سے دس محرم کے روزے کا احتمام کر رہے ہیں خوشی اور مسررت کے ساتھ ایک احتمام ہو رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یہ دس محرم کو روزے کا احتمام کیا جا رہا ہے تو یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم حضرت نبی حضرت موسیٰ نبی پیغمبر کی ماننے والی قوم انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو یعنی ان کی اولادیں ہیں یہ نا یہ ہمارے آبا و اجداد کو اور حضرت موسیٰ ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و تشدد سے آزادی دلائی چھٹکارہ دلائی دریا سے پار کروا دیا نجات دلائی اور فرعون کو دریا میں ڈوبو کر مار دیا حضرت موسیٰ کو اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی ہم اس خوشی کے احتمام میں روزے کا احتمام کرتے روزے کا احتمام کرتے کیا ہوا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نحن احق بی موسیٰ منکم موسیٰ پہ تو تمہارے سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے تم سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے موسیٰ پر چنانچہ دس محرم کے روزے کا حضور نے حکم فرمایا سنت ہے ساتھے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہودی لوگ دس محرم کا صرف دس کا روزہ رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے ان کو اپوزٹ ہونا ہے بلکل ان کے جیسا عمل نہیں ہونی چاہیے لہذا دس کے ساتھ میں نو کا روزہ رکھ نو کا روزہ نو کا نہیں رکھ سکے تو علماء فرماتے ہیں کہ ساتھ میں گیارہ کا رکھ لیا جائے صرف ایک دس کا رکھنے سے منع کیا عبادت ہے روزہ عبادت ہے وہ عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری قوموں سے مشابہت ان سے ٹیلی کرنا ان سے میچ کرنا اور ان کے جیسا عبادت میں بھی ہونا یہ گوارہ نہیں تھا آج ہمارے نوجوان ہماری نوجوان لڑکیاں لڑکے یہودیوں کے عیسائیوں کے دوسری قوموں کی ایکٹنگ ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے بالوں کے ہیری سٹائلوں کو دیکھ لیجی آپ سوروں کے جیسے اور کھلگوں کی جو کٹنگ ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں جو شہر میں کئی ایک ڈوڈیاں تھی کھلگوں کی کٹنگ کی جاتی تھی اس طرح کی مرغے شتر مرغ یہ پوری گردن یہ حصہ پورا چکنا رہتا اس کا نیچرل اس کو بالیچ نہیں ہوتے یہاں پر اس کے بال ہوتے یہ شتر مرغ جیسی کٹنگ یہ کہاں سے کدھر سے لے کر آگئے یہ کلچر کہاں سے داخل ہو گیا مسلمانوں کے درمیان میں یہ کسی کو سزا دینے کے لیے اس طرح سے کٹا جاتا تھا ایک زمانے میں پنشمنٹ کے طور پر کٹ کے چھوڑ دیتے تھے سب کے بال ٹھیک ٹھاک ہے مناسب ہے بہت اچھے تہذیب کیا یافتہ ہے لیکن اس کے بال ایسے وہ کرا تھا وہ کام کراتا وہ چوری کرا تھا وہ کام کر دیا وہ جرم کرا اور وہ کراہم کرا تھا اس واسطے اس کے بال ایسے کٹ کے چھوڑ دیئے گئے یہ مجرم کے بال کٹے جاتے تھے آج ہر کوئی کٹ لے کے نکل ارے اتنے بال کیوں ہوئی عجیب سی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو تکلیف نہیں پہنچے گی کیا بھلا ہوگا تمہاری زندگیوں میں رسول پاک کے دل کو غمگین کر کر پھٹے کپڑے پہلے کے نہیں کر رہے ارے کیا اتنی عوقات گئی تمہاری یا پھٹاوہ یا پھٹاوہ یا پھٹاوہ کیا ہے نہیں ہے نہیں نہیں مہنگا ہے کہتے وہ جتہ پھٹاوہ زیادہ ہے اتہ مہنگا استغفراللہ العظیم تین تین چار چار ہزار کا جین سے کہتے وہ پھٹا حرام نماز نہیں ہوتی اور لے کے حرام کاری کرتا وہ پھر رہا ہے کہ وہ اپنا سطر عورت جو ہے جو چھپانا لازم ہے دکھا لیتے پھر رہا ہے سخترین جرم سخترین حرام ہیں یہ چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت روزہ جیسی عبادت پہ بھی ان کے جیسا نہیں ہونا وہ دس محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی ان کی مخالفت کرو کہ نو کا روزہ رکھو یا گیارہ کا روزہ رکھو ایک اور روزہ اس کے ساتھ ملا لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے اس بات کا تہیہ کر لیں ہم موجود جتے یہاں پر موجود ہے کہ ہرگز ہرگز ان کی مشابہت لباس کے معاملے میں بھی جی بالوں کی ہیر اسٹائل اور کٹنگ کے معاملے میں بھی ہم ان کی مشابہت نہیں کریں اپنے بھائیوں کو ساتھیوں کو سمجھائیں گے اللہ کا واسطہ دیکھ کر مرنا ہے اگر یہی ہیر کٹی کبھی بھی وہاں ہوتا سکتی ہے نکلا خالی روڈ کراس کرنے کے لئے یہوں نکلا کی مارا لاکہ تو اڑکے گرا کوئی زخم نہیں ذرہ خون تک نہیں نکلا ایسی جگہ مار گپت پڑی کہ وہیں تھنڈا ہو گیا ایسا نہیں کہ اڑکے جانا بارہ فٹ اچھل کے گرا تو ہی مرتا نہیں ہلکی سی ایسی کہ گرا کے ایسی جگہ مار پڑی کوئی ذرہ خون نہیں نکلا اتا سیریز محسوس بھی نہیں ہوتا وہ بہت خون گیا تو ارے بہت سیریز جیسا دیکھتا ختم ختم موت آگئی اب یہی بال لے کر خبر میں جا رہا ہے کیا ہے فرشتوں سے سوال و جواب ہے رسول پاک کا سامنا کرنا ہے یہی بال اسی طرح کے لے کر قیامت کے دن اٹھیں گا کیونکہ جس حال میں مروگے اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤں گے یہ نمونہ لے کر کس کا چہرہ لے کر گیا قبر میں کس کا چہرہ لے کر گیا آخرت میں آخرت کے میدان میں کس کا چہرہ ہے کہ رسول پاک کی سنتوں کے مطابق ہے چہرہ ہے یا علیہ اللہ کے چہرے کے جیسا چہرہ ہے رسولوں کے چہرے ان کے جیسا چہرہ ہے نہیں یہودیوں کے چہروں کے جیسا چہرہ ہے اللہ کے دشمنوں کے چہروں کے جیسا چہرہ ہے اس کا خدا کا خوف کرو کونز کہاں گیا اشعور ہمارا احساسات کدھر گئے ہمارے بہر کیف یہ میں بات نکلی زمدن تو میں نے عرض کر دی تو وہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے سے زیادہ ہمارا آنگ بنتا ہے موسیٰ کیا تھا یہ آشورے کا روزہ ہم دس مورم کر رہے ہیں کیا دن ہے وہ اللہ کی نعمت ہوئی تھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ان کے اولادوں پر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ان کے بیٹوں کے اولادیں ہیں بنی اسرائیل اللہ اکبر یہ ان پر نعمت ہوئی اس دن کا احتمام کیا جا رہا ہے وہ دن آ رہا ہے ہر آشورے کا دن جب وہ آتا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اب کئی کو ہوئے لے کہ حضور حضور فرمائے کہ ہاں تمہارے سے زیادہ ہمارا آق بنتا ہم بھی رہیں گے تو یوم ملاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری لگ بگ پندرہ سو سال پہلے لیکن جب بھی وہ دن آئے گا ہمارے لئے بھی خوشی کا احتمام ہے شریعت کے دائرے میں کوئی ایسے نہیں ڈی جے بجا کر کوئی ناش لفنگا پناہ کر کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے عشق رسول کو بہت تحمت لگا رہا ہے عشق رسول پہ بٹا لگا رہا ہے نہیں شریعت کے مطابق ایسے احتمام کیے جائیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آئے اپنی خوشی کے اظہار کے لئے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذکر کی محفلے سجائی جائے ذکر مصطفیٰ کی محفلے نات پاک کی محفلے سیرت مصطفیٰ کے بیانات حضور کی مبارک و نورانی تعلیمات وہ رحمت والی تعلیمات آج کے اس دور میں اور مزید اس کی ضرورت پڑ گئی ہے جگہ جگہ گلی گلی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو چکا ہے اللہ اکبر اب وہ درگزر کا جذبہ ختم ہو گیا یہ دشمنیاں پالی جا رہی ہیں حسد اور کینے دلوں میں پالے جا رہے ہیں یہ تعلیمات اسلامی سے دوری کا نتیجہ ہے حضرت گرامی ضرورت اور مزید بڑے محفلے سجائی جائے یہ اقینی طور پر خوشیوں کے احتمام کے طور پر کھانے کھلانے کا احتمام مٹھائیاں اور شیرینی کا تقسیم کا احتمام اپنی اظہار خوشی کے لئے ری اور رنگ اور رونق اور رونوشنیوں کا احتمام یہ اقینی طور پر مباح چیزیں ہیں باعث سواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عجر بھی اس بنا پر کہ اللہ کی نعمت کے حصول پر آپ خوش جائز حدود میں آپ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لئے مختلف لوگ آج مختلف چیزیں کر رہے ہیں جی غرباء کے جی مدد کے لئے کوئی ضرورت مندوں کی کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے بلڈ ڈونیشن کے کیمس لگائے جا رہے ہیں تاکہ خون دے کر خون دے کر بلڈ ڈونیٹ کر کر وہ ایسی بہت ساری زندگیاں جو خون کی ضرورت کی بنا پر خون نہ ملنے کی بنا پر زندگیاں ختم ہو رہی ہیں ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے بلڈ ڈونیشن کے احتکامس لگائے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ شریک ہوئیے اور خوشی کے اظہار کے لئے بازابتہ طور پر ایک نظم الزب کے ساتھ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عشق رسول اور محبت رسول کے جذبات کے اظہار کا ایک موقع فراہم کرتے ہوئے تحریک سنی دعوت اسلامی لگ بگ چوبیس پچیس سال سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بارہ ربیل اول شریف کو جلوس عید ملاد کا جلوس ملاد کا احتمام کرتی ہے ہر بارہ تاریخ ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو بارہ ربیل اول کو صبح ساتھ بجے ساتھ سے ساڑھ 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 ساتھ سے مکہ مسجد کے پاس سے یہ جلوس ملاد جو سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے نکلتا ہے انشاءاللہ اس سال بھی بارہ ربیل اول کو جو انیس اکٹوبر کو بروز منگل آ رہی ہے صبح ساتھ ساڑھ 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 بجے مکہ مسجد سے انشاءاللہ عظیم الشان پیمانے پر یہ جلوس ملاد نکلے گا اور راستے مختلف عام اور شاہ راہ عام سے ہوتا ہوا گلزار ہاؤس سے پنجے شاہ میرالم منڈی کی روڈ سے چھتہ بازار سے ہوتا ہوا نیاپل نیاپل سے افضل گنج سے پھر سیدیمبر بازار سے عثمان گج عثمان گنج سے موظم جاہی مارکٹ پھر وہاں سے ایکزیبیشن روڈ سے ہوتا ہوا حج ہاؤس نام پلی پر اس کا اختتام عمل میں لائے جاتا ہے آپ تمام سے میں پھر سے گزارش کروں گا بہت سارے لوگ انتظار میں تھے گزشتہ سال کیونکہ سیلاب زدہ علاقے بہت زیادہ متاثر تھے تو سنید آسلامی کی مبلغین کے اور ذمہ داروں کے ٹیمیں ان علاقوں کے لئے ان کے لئے وہ ریلیف کے کام کے لئے بارہ ربیل اول کو وہ احتمام اس سال گزشتہ سال کیے تھے جلو سے ملاد نہ نکالے وہ ضرورت کے پیش نظر لیکن الحمدللہ اس سال انتظامیہ نے تیع کیا کہ جلو سے ملاد انشاءاللہ نکلے گا اور پرمیشن سے بھی پروسس میں اور پرمیشن میں مل جائے گا انشاءاللہ بارہ ربیل اول کو صبح مکہ مسجد کے پاس سے آپ جلو سے ملاد میں شریک ہوئیے اور اپنے عشق رسول اور محبت رسول کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے وابستگی کا آپ بھرپور اظہار بھی کرے ساتھے ساتھ بلٹ ڈونیشن کے لیے میرے ہمشیرزادے مولانا احسن حمومی اور محسن حمومی باغیامہ پبلی گارن کی مسجد کے جو خطیب ہے احسن حمومی صاحب ان کی ٹیم نے احتمام کیا سنٹرل لیبریری میں جو آصفیہ لیبریری ہے یہاں پر افضلغنج کے پاس میں وہاں پر بلٹ ڈونیشن کا کیمپ بہترین نظم کے ساتھ میں اور بڑی دیانتداری کے ساتھ میں کام کیا جاتا ہے وہاں پر آپ حضرات ضرور بھی ضرور بارہ ربیل اول کا صبح سے صبح آٹھ بجے سے شاید اس قیم کا آغاز ہوگا جو شام تک چلے گا آپ حضرات وہاں پر بھی آپ یہ حسار و قربانی کا جو ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل ہے اس کے جو خون کے ضرورت مند ہے پیسہ تو کوئی بھی آتے جاتے نکال کر کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے لیکن بطور خاص جو زندگیاں جو خون کے ضرورت کے بنا پر زندگیاں سے ہاتھ بھو رہے ہیں اور زندگیاں جا رہے ہیں ان کے زندگیاں کو بچانے کا بھی ایک عظیم کام آپ اس موقع سے کر سکتے ہیں اور اپنے عشق رسول اور وابستگی مصطفیٰ کا آپ ثبوت دے سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر لطف و کرم فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ